دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں اس وقت آٹھ پلانیٹس ہیں جن میں سے پلانیٹ نپچیون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے آخری والا پلانیٹ ہے اب بہت سے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پلانیٹ نپچیون سب سے آخری ہے تو اسی لئے شاید یہ سب سے تھنڈا پلانیٹ ہوگا لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے پلانیٹ نپچیون سے زیادہ تھنڈا پلانیٹ یورینس ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا ساتھ ماں پلینٹ ہے اور دوستو جیسے کہ میں نے اپنی یورینس والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یورینس پر ہیروں کی بارش بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ایسے ہی نیپچیون پر بھی ہیروں کی بارش ہوتی ہے اور نیپچیون کے بھی کچھ راز اتنے زیادہ بھیانک ہیں جن کو سننے کے بعد کوئی بھی انسان ڈر جائے تو جی ہاں دوستو آج کی یہ ویڈیو پلینٹ نیپچیون کو سٹیڈی کر کے بنائی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نیپچیون کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیپچیون کے کچھ امیزنگ فیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس لیے اس کو اینڈ تک دیکھتے رہنا میں ہوں عبدالحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انفو فیملی تو اس وقت سائنٹسٹ نے ایک بہت عجیب بات نوٹس کی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے آخری پلینٹ یعنی پلینٹ یورینس ایک خاص جگہ پر آ کر اپنی مومنٹ کے اندر تھوڑی گڑھ بڑھ کر رہے تو یہ دیکھ کر سائنٹسٹ اور ایسٹرونومرز بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ہمارے سولر سسٹم کے سب ہی پلینٹس نیوٹن کے بنائے ہوئے گرائیوٹی کے لاو پر کام کر رہے ہیں لیکن دوستو یورینس اکیلہ ایسا پلینٹ تھا جو کہ نیوٹن کے بنائے ہوئے گرائیوٹی کے لاوز کو فالو نہیں کر رہا تھا وہ ایک خاص جگہ پر آ کر اپنی مومنٹ کو بدل رہا تھا تو یہ سب دیکھنے کے بعد کچھ سائنٹسٹ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ شاید نیوٹن کے لاوز ہی کر لیتے ہیں یورینس کی ان عجیبوں گریب حرکتوں نے پوری سائنٹسٹ کمیونٹی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور پھر دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے یورینس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک سائنٹسٹ اربین لیویریر بھی تھے جو کہ یورینس کو دن رات سٹڈی کر رہے تھے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ نیوٹن کے بنائے ہوئے گرائیوٹی کے لاز میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو پھر یورینس کی اس عجیبوں گریب حرکت کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز شپ ہے تو اسی راز کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے یورینس کو دن رات سٹڈی کرنا شروع کر دیا انہیں شک تھا کہ جس جگہ پر یورینس اپنی مومنٹ کو بدلتا ہے اس جگہ پر ضرور کوئی نہ کوئی پلانٹ یا پھر کوئی بڑا سٹار موجود ہے جس کی گرائیوٹی سے یورینس ادھر ادھر ہو رہا ہے تو اسی سب کے چلتے اور بین ایک رات ایک بہت ہی گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیپر اور پین پکڑ لیتے ہیں اور پھر کچھ میتھی میٹیکل کیلکولیشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جب بہت سارا ٹائم گزرنے کے بعد ان کی یہ کیلکولیشن ختم ہوتی ہے تو وہ یورینس کے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر ضرور کوئی بڑا پلانٹ چھوپا ہوا ہے جس کا سائز بھی یورینس جتن ہے اور پھر جب انہوں نے اپنی یہ کیلکولیشن سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے رکھی تو پہلے تو ان کا اچھا خاصا مزاق بنایا گیا کیونکہ یورینس کے ارد اید اس وقت کوئی بھی پلانٹ موجود نہیں تھا لیکن جب ان کی کیلکولیشن کو observe کیا گیا تو ٹھیک اسی پوائنٹ پر جہاں اربین نے بتایا تھا وہاں ایک بہت ہی بڑا نیلا پلانٹ دیکھا گیا اور جب اس پلانٹ کا ماس اور سائز کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ اس پلانٹ کا ماس اور سائز بھی لگ بھگ یورینس کے ہی جتن ہے یعنی کہ اربین کی وہ جس کا نام نیپچون رکھا گیا جو کہ ایک رومن دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا اور نیپچون ہمارے سولر سسٹم کا واحد ایسا پلانٹ ہے جس کو بغیر کسی ٹیلیسکوپ یا پھر سپیس کرافٹ کے صرف ایک میتھی میٹیکل کیلکولیشن سے ڈسکور کیا گیا تھا جو کہ سننے میں کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گئی بات نیپچون کے ڈسکور ہونے کی اب ہم جان لیتے ہیں کہ نیپچون کیسے ہے اور اس میں کیسے کیسے راز چھوپے ہیں تو دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیپچون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے آخری پلانٹ ہے جو کہ سورج سے تیس ایسٹرونومیکل یونٹس یا پھر سورج اور زمین سے تیس گنا زیادہ فاصلے پر موجود ہے جس کا فاصلہ سورج سے پانچ بلین یعنی پانچ ارب کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک سپیس کرافٹ کو ارث سے نیپچون پر بھیجا جائے تو سپیس کرافٹ کو نیپچون تک پہنچنے میں پورے بارہ سال لگ جائیں گے یعنی مان لو کہ آپ نیپچون پر جانا چاہتے ہو اور آپ کی عمر ابھی صرف دیس سال ہے تو جب تک آپ نیپچون پر پہنچو گے تو آپ کی عمر بتیس سال ہو چکی ہوگی اور پھر اگر آپ نیپچون کا راؤنڈ کاٹ کر ارث پر واپس آوگے تو آپ کو بارہ سال اور لگ جائیں گے یعنی جب آپ نیپچون جا کر تو آج تک نیپچون پر کوئی نہیں گیا لیکن ناسا کا ایک سپیس کرافٹ جس کا نام وییجر ٹو تھا وہ پہلا ایسا سپیس کرافٹ تھا جو کہ اڑتے اڑتے نیپچون تک پہنچ گیا تھا ویجر ٹو 1989 میں نیپچون کے سب سے قریب جانے والا پہلا سپیس کرافٹ تھا اور اس کو نیپچون تک پہنچنے میں پورے بارہ سال لگ گئے تھے ویجر ٹو نیپچون کے آس پاس پورے چار مہینے تک اڑتا رہا اور ان چار مہینوں میں اس نے نیپچون کی بہت ساری انفرمیشن کولیکٹ کی جیسے کہ دوستو سیٹرن اور یورینس کی طرح نیپچون کے اردگرد بھی پانچ رنگز ہیں جو کہ بہت زیادہ دھندلی دکھائی دیتی ہیں ہماری ارث کا صرف ایک چاند ہے لیکن نیپچون کے پورے چودہ چاند ہیں جن میں سے کچھ چاند برپ کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو سب سے عجیب چاند ہے وہ ٹرائٹن ہے دوستو ٹرائٹن نیپچون کا سب سے بڑا چاند ہے جو کہ کسی میسٹری سے کم نہیں ہے ٹرائٹن نیپچون کا اکیلا ایسا چاند ہے جو کہ ریٹرو گریٹ اوربٹ میں موو کرتا ہے یعنی جس ڈائریکشن میں نیپچون موو کرتا ہے ٹرائٹن اس کی اُلٹی ڈائریکشن میں موو کرتا ہے جسے ریٹرو گریٹ اوربٹ کہا جاتا ہے اور دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹرائٹن ہمارے سولر سسٹم کی سب سے تھنڈی جگہ ہے ٹرائٹن کا ٹیمپریچر مائنس 391 ڈگری پارن ہائٹ ہے جو کہ پلینٹ یورینس سے بھی زیادہ تھنڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹرائٹن پر جو وولکینوز ہیں ان کے اندر سے لاوہ نہیں بلکہ برخ نکلتی ہے جو کہ سننے میں کافی انٹرسٹنگ بات تو ہے ہی لیکن تھوڑی ڈرا دینے والی بھی ہے وہ اس لیے کہ اپنی یورینس والی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یورینس کی ہوا کے اندر اپنا ہاتھ کھول کر لہرہ دوگے تو آپ کا ہاتھ جم کر وہیں پر پتھر بن جائے گا اور پھر بلڈ فلو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا تو اب آپ خود ہی امیجن کر لو کہ اگر آپ ٹرائٹن پر ہوئے تو آپ کو صرف اپنا ہاتھ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کٹوانا پڑ سکتا ہے اور دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیپچون سب سے آخری والا پلانیٹ ہے تو یہی وجہ ہے کہ نیپچون کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے دوستو نیپچون کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں پورے ایک سو پینسٹھ سال لگ جاتے ہیں اور نیپچون پر ایک موسم پورے اکتالیس سال کا ہوتا ہے اور نیپچون سورج سے سب سے زیادہ دور ہے تو یہی وجہ ہے کہ نیپچون پر سورج کی روشنی بہت ہی کم پہنچتی ہے دوپہر کے وقت بھی نیپچون پر سب سے زیادہ روشنی اتنی ہوتی ہے جتنی کہ ہماری ارت پر سورج ڈوب جانے کے بعد ہلکی سی روشنی بچتی ہے یعنی ایسا سمجھ لو کہ نیپچون ایک اندھیری گھاٹی ہے جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر ہے اور دوستو اب اگر بات کی جائے نیپچون پر لینڈ ہونے کی تو اس کا جواب ہے کہ ہم کبھی بھی نیپچون پر لینڈ نہیں کر سکتے اور اس کی دو مین ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ نیپچون ایک گیس پلینٹ ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ نیپچون پر ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے تفان آتے ہیں جو کہ کچھ ہفتوں سے لے کر کئی سو سالوں تک رہتے ہیں اب اگر ہم ڈسکس کریں پہلی ریزن کو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے سولر سسٹم میں چار روک پلینٹس ہیں اور چار گیس پلینٹس ہیں روک پلینٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ کافی پتھریلے ہوتے ہیں ان پر لینڈ کرنے کے لیے ایک پروپر سرفیس ہوتی ہے یعنی اس حساب سے ہمارے سولر سسٹم کے پہلے چار پلینٹس روک پلینٹس ہیں یعنی کہ مرکری وینس ارث اور مارس اور اب اگر ہم بات کریں گیس پلینٹس کی تو دوستو گیس پلینٹس پر لینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی پروپر سرفیس نہیں ہوتی یہ پلینٹس یا تو خطرناک گیسز سے بنے ہوتے ہیں یا پھر برف اور پانی سے بنے ہوتے ہیں اور ہمارے سولر سسٹم کے آخری چار پلینٹس گیس پلینٹس ہیں یعنی جوپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپچیون تو یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی گیس پلینٹ پر کوئی بھی سپیس کرافٹ لینڈ نہیں ہوا اور دوستو اب اگر ہم بات کریں نیپچیون کی تو نیپچیون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا گیس پلینٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں کا ایٹموسفیر باقی سب گیس پلینٹس سے کافی گھن ہے دوستو نیپچیون پر لینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی پروپر سرفیس نہیں ہے کیونکہ نیپچیون کی سرفیس پانی اور برف سے بنی ہوئی ہے جو کہ ستارہ ہزار پانچ سو کلومیٹر گہری ہو سکتی ہے جس کا کمپیریزن اگر ہم پیسیفک اوشن سے کریں تو پیسیفک اوشن بھی گیارہ ہزار کلومیٹر گہر ہے یعنی کہ نیپچیون کے اوشن کی گہرائی بھی دنیا کے سب سے گہرے اوشن سے بھی ہزاروں کلومیٹر زیادہ ہے جس کو شاید ایمیجن کر پانا بھی مشکل ہے اور ہم جتنی گہرائی میں جاتے جائیں گے ٹیمپریچر اتنا ہی زیادہ انکریس ہوتا جائے گا سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ نیپچیون کے کور کا ٹیمپریچر ایک کامن سو ڈگری سیلسیس ہے جس کا کمپریزن صرف اور صرف سورج کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی نیپچیون اوپر سے جتنا تھنڈ ہے اس سے ہزاروں گناہ زیادہ یہ اندر سے گرم ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں نیپچیون کو ابھی تک صرف اوپر اوپر سے ایکسپلور کیا گیا ہے اس کے اندر اتر کر نہیں دیکھا گیا نہ جانے اس کے اندر اور بھی کتنے بھیانک راز ہوں گے تو دوستو ابھی تک میں صرف ایک پوائنٹ کو یہ ایکسپلین کر رہا تھا اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف دوستو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نیپچیون پر ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے تفان آتے ہیں جن کی سپیڈ دو ہزار کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ہے جو کہ ارث پر ریکارڈ کی گئی اب تک کہ سب سے بڑے تفان کی سپیڈ سے بھی پانچ گناہ زیادہ سپیڈ ہے اور نیپچیون پر یہ تفان ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور دوستو جیسے کہ جوپیٹر پر ایک گریٹ ریڈ سپورٹ ہے ویسے ہی نیپچیون پر بھی ایک سپورٹ ہے جس کا نام دا گریٹ ڈاک سپورٹ ہے سائنٹیسٹ کا یہ ماننے ہے کہ دا گریٹ ڈاک سپورٹ نیپچیون پر چلنے والے سب سے بڑے تفان ہیں جن کی سپیڈ اب تک ریکارڈ ہونے والے سب تفانوں کی سپیڈ سے زیادہ ہے اور دوستو یہ سپورٹ کوئی چھوٹا موٹا سپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہماری پوری ارث پٹ آ سکتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی کلیر ہوتا ہے فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ نیپچیون ایک گیس پلینٹ ہے اور سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ نیپچیون پر ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے تفان آتے ہیں یہی دو مین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نیپچیون پر کبھی بھی لینڈ نہیں کیا جا سکتا اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں نیپچیون کے سائز کی دوستو نیپچیون کا سائز لگ بھگ یورینس کے ہی جتنے ہیں لیکن بس یورینس سے تھوڑا چھوٹا ہے جس کی وجہ سے نیپچیون ہمارے سولر سسٹم کا چوتھا سب سے بڑا پلینٹ ہے یورینس کی طرح نیپچیون کی چوڑائی بھی ہماری ارث سے چار گنا زیادہ ہے اور دوستو نیپچیون کے اندر بھی ہماری ارث جتنے پچاس سے زیادہ پلینٹس پیٹا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا وزن پنتالیس کلو ہے تو نیپچیون پر آپ کا وزن پچاس کلو ہوگا یعنی نیپچیون پہلا ایسا گیس پلینٹ ہے جس کا گریویٹیشنل پول ارث سے بہت زیادہ سیمیلر ہے اور دوستو جیسے کہ ارث پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو وہیں اگر ہم بات کریں نیپچیون کی تو نیپچیون پر ایک دن صرف سولہ گھنٹے گئے یعنی کہ نیپچیون کی روٹیشن ارث سے کافی زیادہ فاسٹ ہے اور دوستو اب اگر بات کی جائے نیپچیون کے کلر کی تو نیپچیون کا کلر بلو ہے تو اب آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیپچیون کا یہ بلو کلر یا تو اس کے تھنڈا ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر وہاں پر موجود پانی کی وجہ سے ہے لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے نیپچیون کا یہ بلو کلر ایکچولی میتھین گیس کی وجہ سے ہے نیپچیون پر میتھین گیس بہت ہی زیادہ ہے جو کہ صورت سے آنے والی لال روشنی کو ابزوب کر لیتی ہے اور پھر نیلی روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیپچیون بلو کلر کا نظر آتا ہے اور نیپچیون کو دہ بلو پلینٹ یعنی نیلا سیارہ یا پھر نیلا گرہ بھی کہا جاتا ہے اور دوستو جیسے کہ یورینس پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی نیپچیون پر بھی ہیروں کی بارش ہوتی ہے کیونکہ نیپچیون کے اندر بھی ہائی پریشر پایا جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس نیلے پلینٹ کو اوربین لے ویریر نے میٹس کے فارمولاس کی وجہ سے ڈھونڈا تھا لیکن یہاں کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اوربین پہلے انسان نہیں تھے جنہوں نے نیپچیون کو ڈسکور کیا اوربین سے بھی پہلے ایک انسان نے نیپچیون کو دیکھ لیا تھا اور وہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ ٹیلیسکوپ کے انونٹر اور ایک بہت ہی مشہور ایسٹرونومر گیلیلیو تھے گیلیلیو نے 1613 میں ہی نیپچیون کو دیکھ لیا تھا لیکن انہیں لگا شاید یہ کوئی سٹار ہے کیونکہ نیپچیون ارد سے بہت زیادہ دور تھا اور اس ٹائم پر کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی تو گیلیلیو نے اپنی بہت ساری ڈرائنگز میں نیپچیون کو ڈرا کیا تھا لیکن ایک سٹار کے طور پر تو دوستو یہ تھی ڈاکومنٹری دہ بلو پلینٹ کی یعنی کہ پلینٹ نیپچیون کی آج تک صرف ایک سپیس کراپٹ ہی نیپچیون کے قریب گیا ہے یعنی کہ نیپچیون کو ابھی تک صحیح سے سٹڈی نہیں کیا جا سکا ہو سکتا ہے اس بلو پلینٹ کے اندر ابھی بھی بہت سے راز چھپے ہوں جو کہ ڈسکور ہونے کا انتظار کر رہے ہوں تو بس اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ ریسرچ اور محنت کے بعد بنایا گیا ہے تو اسی لیے اس کو ایک لائک ضرور کرنا اور رکو لیفٹ پر پلینٹ یورینس کا ویڈیو ہے اور رائٹ پر پلینٹ مارس کا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک ویڈیو پر کلک کر لو تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ